بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین ہر طرح اور خوشک چیز کا بیان اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن بجید میں ہے اور تمام علوم کا خزانہ قرآن ہے اس سے ہی سینس ہے اس سے ہی تجربات ہیں اس سے ہی ترقی ہے اور استفادہ کرنا چاہیے ترقی کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلب العلمہ بلاؤکانہ بسین علم طلب کرو تمہیں چینٹوں نہ جانا پڑے تو اس لیے جو مسلمان سینسدان ہیں ابن الحیسم بولی سینہ اور بڑے بڑے مسلمان سینسدان ہیں جنہوں نے اجازات عالم میں بہت کچھ دیا اور مستشریقین یورپی ممارک بھی ان کے کتب سے آج تک فیدہ اٹھا رہے ہیں تو اس لیے جدید علوم اور تجربہ کرنا اور ترقی کی راہ اختیار کرنا یہ روشن خیالی ہے اور ملک و قوم کی ترقی ہے دیکھیں ہمارے ملک کا سرمایہ ڈاکٹر عبدالقدیر وہ مرہوم انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ سارا جان دیا اسی طرح شہر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے علم کا کماغ کیا اور انہوں نے انسانیت کی مسلمانوں کی روح قیلات کی انسانیت میں علم کے ذریعے انہوں نے جو بردہ دل تھے ان کی آپ یاری کی تو اس لیے جدید علوم سے فیدہ اٹھانا چاہیے استفادہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا میں ترقی عطا فرمائے ہماری دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو ہمارا قوم ہمارا ملک جہاں ترقی کی راہ پر گامزان ہو وہاں شریعت اتارہ حیاء پردہ وہ بھی اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے